موسیقی تو ناظرین ہر اپیسوڈ میں ہم آپ کے لئے خاص جش لے کر آتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہمارے شیف آپ کے لئے اس اپیسوڈ میں کیا خاص لے کر آئے ہیں تو میں دعوت دیتا ہوں اپنے شیف مومن فخی صاحب کو متعشیف لائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ووالہم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فخی صاحب رسوی پلس کی جانب سے میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں جی شکریہ آج آپ ہمارے ناظرین کے لئے کیا خاص جش لے کر آئے ہیں جی آج ہم بنائیں گے شریکن ڈونٹ ناظرین شریکن ڈونٹ ایک نئی چیز ہے اس اپیسوڈ میں جو شیف لے کے آئے ہیں جی ہاں تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ ڈش کیا ہے اور اس کا origin کہاں سے جی جو ڈونٹ ہے یہ ایک European food ہے اوکے اور اس میں 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 نے انڈین فلیور دل کے شریکن یوز کیا ہے شریکن جی ہاں شریکن کو ہم روز فلیور دے گے اور اس ڈونٹ کے اندر سٹف کرے گے ناظرین دیکھئے بہت ہی اچھی طرح ڈش آپ کے سامنے شیف پیش کریں گے اور ہم شیف سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس میں کیا کیا انگرینٹنٹس کا استعمال کرنے والے ہیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ گھر میں اگر بنانا چاہیں تو آسانی سے بنا سکیں تو شیف بتائیے کیا کیا استعمال کر رہے ہیں آج آپ اس میں جی ضرور دودھ اوکے ہنکڑ 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 جی ہاں ناظرین میں آپ کو یاد دلا دوں ہنکڑ کے بارے میں کہ شیف نے پچھلے اپیسوڈ میں بتایا تھا اور بل دہی کو ایک مل بل کے کپڑے میں رکھتے ہیں اس کی پوٹلی بانتے ہیں اور اس کو لٹکا دیتے ہیں یعنی ہنکڑ دیتے ہیں اس میں سے پانی نکلتا رہتا ہے دیرے دیرے اور جب اس کا پانی بلکل ختم ہو جاتا ہے تو وہ جو دہی بچتا ہے وہ ہنکڑ کہلاتا ہے اور شایف نے یہ بھی بتایا کہ یہ سپیشل ہے شریخنڈ میں یہی استعمال ہوتا ہے آگے کیا استعمال کر رہے ہیں آپ میدہ میدہ کا استعمال کر رہے ہیں جو نورپلی ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہے ایسٹ تو ناظرین یہ ایسٹ جو بتا رہے ہیں شیف یہ خمیر ہے جس کا استعمال کرنے والے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے شگر شگر یہ بٹر یہ بٹر شیف یہ کیا ہے یہ ہے انڈا ناظرین یہ بہت نورمل انڈا ہے جو آپ لوگ گھر میں کھاتے ہیں اور یہ کیا ہے آئسنگ شگر آئسنگ شگر ہاں جو کی میں پہلے بھی اپیشورٹ میں بتا چکا ہوں یہ جو ہم گھر میں شگر یوز کرتے ہیں اس کو ہم مکسر میں بلینڈ کر کے پورڈر بنا کے یہ سب بہت آسانی سے آپ گھر میں کر سکتے ہیں یہ ہے روز سیرپ یہ کیا ہے روز سیرپ یہ بہت اچھی چیز ہے بہت ہی ریڈش کلر گیا ہے یہ لگتا ہے مجھے آپ اس کو کلر فور بنا لے جی ہم شریکن کو روز فلیور دیں گے روز فلیور دیں گے تو شیف کچھ اور بھی فلیور دے سکتے ہیں ہاں آپ الائچی کا دے سکتے ہو روز دے سکتے ہو جو بھی آپ کے پاس ایسنس رکھے ہو وینیلا کا اس کا دے سکتے ہو میری گوڈ تو شیف شروع کریں جی ہاں ضرور جی بتائیے آپ سب سے پہلے مجھے وہ پین دو گے یہ لیجے یہ پین آپ کے لئے تیار ہے اس میں ہم جو دود ہے جی دود گرم کر دیتے ہیں سب سے پہلے آگ جلائی پین رکھا اور یہ دودھ اور یہ دودھ کو گرم کرنے کے لئے رکھ دیا اور یہ میدہ اس میں اس کو میدہ رکھ دیتا ہوں جیسے یہ دودھ گرم ہوگا اس کو ہم ہم تھوڑا دالیں گے کیا کہ جو ہمارا یہ ڈائلوٹ ہو جائے اس میں یہ کتنا ہے کونٹیٹی میں یہ ہے سات گرام سات گرام ایسٹ اس میں سیونٹی گرام ملک استعمال ہو رہا ہے یہ انڈہ ہم میدہ میں دالیں گے اچھا یہ دیکھئے اس کو توڑھنے کا کتنا اچھا طریقہ ہے ایک سیکنڈ ہی لگا توڑھنے من کو جی اور بٹر پندرہ گرام پندرہ گرام بٹر جی تو شایف آپ نے اس میں پندرہ گرام بٹر لیا اب آپ کیا کریں گے یہ جو شگر ہے یہ ہم دودھ جو گرم کرنے رکھے تھے اس میں ڈال دیں گے کتنا شگر ڈالیں گے آپ پندرہ گرام دیکھئے تقریباً پندرہ گرام شگر جو دودھ شیف نے گرم کرنے کے لئے رکھا تھا جی گرم ہو چکا ہے اس میں شگر ڈال دی گئی ہے جی اچھے سے ہلا رہے ہیں تاکہ وہ ملٹ ہو جائے اور ابھی ہم جی اس دودھ کو اس میں ڈالیں گے جی ہاں تاکہ وہ ڈائلوٹ ہو جائے اس دودھ کو اب شیف اس میں ڈالیں مارے ہیں یہ دیکھئے کتنا اچھے طریقے ڈال رہے ہیں کیا بات ہے جی اچھی طرح یہ ذرا بھی اس کا ایک ایک حصہ کوئی لمس نہ چھوڑے اچھی طرح ڈالوٹ کریں اسے اس کو اچھے سے ملا لیں تاکہ دودھ کے ساتھ وہ پوری طرح سے مل جائے اس میں چھوٹے چھوٹے دانے جو بن جاتے ہیں نہ بنیں آپ اسے 10-15 منٹ کے لئے اسی رکھ سکتے تاکہ یہ اپنے آپ ہی پورا ملٹ ہو جائے اور ڈالوٹ ہو جائے اگر یہ برابر ڈالوٹ نہیں ہوگا تو آپ کا ڈو پروو نہیں ہوگا یعنی پھولے گا نہیں ملانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے چمچ کے ساتھ میں آرام سے اس کو تھوڑی دل تک ہاتھ سے ملائیں کہیں کہیں پہ جو دانے بنے ہوئے ہیں ان کو اچھے سے دبا لیں تاکہ وہ مل جائے اس کے ساتھ میں یا پھر اسی آپ 10-15 منٹ کلاب رکھ دوگے تو یہ اپنے آپ ہی ڈالوٹ ہو جائے گا اور آپ اسے ڈالوٹ ہو جائے گا یہ بھی ایک طریقہ ہے اس میں ڈالوٹ ہو گیا اب یہ ریڈی ہے یہ میں دالیں گے اور اس کو گون لیں گے جی اس کو اچھی طرح گون لیں گے ہم ابھی یہ دیکھئے خواتین و حضرات بہت آرام سے شیف نے انڈا اور میدہ اور ملک اور اس کے ساتھ میں جو یس تھا ان سب چیز کا کمبنیشن بنایا ہے اچھے ملا رہے ہیں اس کو ڈال کے اس میں اس میں نمک کا استعمال نہیں کرتے نمک کا استعمال کرتے ہیں لیکن جو بٹر ہے وہ اس میں نمک ہے یہ دیکھئے دو یہ دیکھئے بہت شاندار بن کے تیار ہو گیا اچھی طرح میکس ہو گیا اب اس کو ہم آدے گھنڈے کے لئے پرووین کے لئے رکھیں گے کہاں رکھیں گے اس کو اس کے اوپر ایک کپڑا ڈھک کے آدے گھنڈے بعد یہ تھوڑا پھول جائے گا پھر ہم اس کو استعمال کریں اب وہ چھوٹا بالد ہوگے ہم اسے یہاں رکھیں اس کو ڈھاک کے اس کو ڈھاک دوں میں بھی اس کو ڈھاک دیں اس کو ڈھاک کے آدے گھنڈے کے لئے رکھ دیں گے آدے گھنڈے بعد یہ پھول جائے گا پھر ہم اسے شیپ میں لاکے اس کو کاٹ دیں گے خواتینوں حضرات یہ سمجھنا بہت ضروری ہے یہ مجھے دیجے پلیس دیکھیں ناظرین یہ شیف نے بہت اچھے سے اس کو ڈھاک کر دیا ہے تاکہ اس میں ڈھاک اور یہ کتنے ٹائم میں شیف یہ ریڈی ہو جائے گا آدھا گھنٹہ آدھے گھنٹے میں کمپلیٹ خمیر بن کر تیار ہو جائے گا کیے دیجے شیف اب کیا کریں گے اب ہم اسے آدھا گھنٹہ یہی رکھیں گے اور اس کا انتظار کریں گے جی ہاں پروو ہونے کا یہ پھول جائے گا تو یہ آدھے گھنٹے میں پھول کر پھول ہو جائے گا تو شیف یہ ریڈی ہو گیا ہے یہ بلکل تیار ہے ابھی چارہ طرف سے پھول چکا ہے اور بلکل تیار ہو گیا ہے شیف پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے اندر یہ پیک ہے یہ پلاسٹک ہٹائیے پلیس یہ دیکھئے یہ دیکھئے کیا زبردست اور کتنا سوفٹ ہو گیا ہے شیف میں بھی چھوکے دیکھوں اس کو ارے یہ بہت سوفٹ ہو گیا ہے ہم اسے نکال دیں گے اس پہ یہ اور یہ ڈانٹ بند کا تیار ہو جائے ہم یہاں ڈالیں گے ادھر جو بیلن ہے بیلن سے دھیان رکھے ہلکے سے یہ دیکھئے ایسا بیل دیں گے اس کو تھوڑا سا میدہ اوپر بھی تاکہ وہ چپکے نا جی تو شیف اس کو ہوا سا آٹا اور ڈالیا ہاں ایسا یہ اوپر اوپر اور تاکہ یہ بیلن چپکے نا اس پہ اس لئے آٹا یہاں لے لکھو اوکے دھیان رکھیں موٹا ہی رہے بس اتنا موٹا بس ہو گیا جی اب ہی وہ کٹر دو گیا آپ یہ کٹر ہے ہم اس کٹر سے کٹیں گے اسے اوکے اور اگر یہ کٹر نہیں ہوا تو ہمارے گھر پہ گلاس ہوتا ہے یہ وہی شیپ میں ہے یہ دیکھے ہاں یہ تو ہے بلکل اس کا راؤنڈ شیپ ہے جو بلکل ہمارے نورمال گلاس سے ملتا ہے تو گلاس سے کٹ سکتے ہیں آپ گلاس سے کٹ سکتے ہیں تھانکیو بری مچ اب ہم کٹیں گے سر بلکل مجھے بتائیے آپ کیسے کٹیں گے اس کو آپ یہ پرس کیا ایسا اوکے تو بہت آسانی سے کٹ گیا اوکے اور آج دین دیکھیں یہ جو میدہ بچھی ہے یہ دیکھیں اس میں سے چار پیس بن کے تیار ہو گئے اور اس کو واپس مل کر کے اور دو چار پیس بن کر سکتے ہیں جس ہاں اصطمار کر سکتے ہیں میں یہ پلیٹ میں رب دے گا ہوں اسے اس میں تھوڑا میں مہدا مار دوں گا تاکی یہ چپ کے ناپ یہ تو ناظرین یہ بلکل ریڈ ہو گیا ہے لیکن اس پر پہلے پلاسٹک لگائیں گے شیف یہ لیجے اس کو اچھے سے ایر ٹائٹ کر دیں گے اور اس میں آدھے ہنٹے کا وقت لگے گا اس کو پوری طریقے سے تیار ہونے میں جی اسے ایر ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہمیں اسے تھوڑا اوکے 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 راجرین تھوڑا سا سپیس ملے اس پلاسٹک کو تاکہ وہ پھولے تو اس میں بن سکے اور شیف نے ایک اور اچھا کام کیا ہوا ہے کہ انہوں نے پہلے سے آپ کے لئے آدھے گھنٹے سے وہ بنا کے ریڈی رکھے ہوئے تاکہ ہمیں آدھے گھنٹہ ویٹ نہ کرنا پڑے اس کو میں اندر رکھ دیتا ہوں یہ آدھے گھنٹے بعد ریڈی ہو جائیں گے تب تک شیف نے ہمیں آلڑی رکھے ہوئے جو آدھے گھنٹے سے پہلے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے جی ہاں ابھی ہم تیل کو گرم کر دیتے ہیں اور تب تک جو ہمارے شریکھنڈ ہے وہ ہم بنا دیں گے ٹھیک ہے اور دیکھیں یہ شریکھنڈ ہے ہم کٹ اس کا جی چوما چک کاریبا دیڑ سو برام ہنگ کر لیں گے ہنگ کرد دیکھیں کتنا اچھا ایک دام وائٹ ہو رہا ہے پوری تریفت سے جی رہ ہوا آپ کو پتا ہے آپ نے دوسرا والا بھی کیا تھا اس سے میں سمجھ گیا ہوں اور اس میں ہم یوز کریں گے چالیس گرام آئسنگ شوگر یہ آئسنگ شوگر ہے اور آئسنگ شوگر جو ہے وہ نورمل چینی کو پیس کے گرینڈ کر کے انہوں نے بنائی ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں جی اور روز سیرف ہے یہ سوری روز سیرف اور اسے ہم اچھی طرح ملا دیں گے دیکھیں یہ بہت اچھا فلیور آیا ہے ریڈ کلر کا نکل گئے روز سیرف ڈالنے کے بعد دھیان سے پیار سیرف بہت اچھی خوشب آ رہی ہے بہت اچھی خوشب آ رہی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یقینان کھانے میں بہت تیسٹی ہوگا اچھی طرح ملا دیں وہ سمودھ ہو جائے جی دیکھو ہو گیا یہ شیف اس کو ہم ٹیسٹ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں جی نہیں آپ نہیں کر سکتے میں کر دوں گا اگر آپ اجادت دے تو میں ٹھوڑا سا ٹیسٹ کروں میرے مموں میں پانی آ رہا ہے پلیس صبر کلے تھوڑا شیف یہ بتا دیجئے مجھے تیار ہو گیا کہ نہیں اس کی کیا پیچھانے تیار ہو گیا میٹھا ہو گیا ہے بس میٹھا کیسے میں نے تو ٹیسٹ بھی نہیں کیا مجھے پتا ہے مجھے پانی آ رہا ہے مجھے ٹیسٹ کرنے کا مجھے ٹھوڑا سا یہ دیجئے مجبوری بھی چیز ہوتی ہے شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ابھی ہم اس بوٹل میں دالیں گے تاکہ جب ہم ڈونٹ بنائے تو اس کو ڈونٹ کے اندے دال کے آسان ہی ہو ہمیں اور یہ لیجئے یہ آپ پکڑو گے ایسا جی دیکھیں پل کرنا اس کو ہاں جی میں یہ لینا تو اس کو اس میں بھر دیں گے بھی جی بلکل یہ دیکھیں بہت اچھے سے اس کے اندر سیٹ ہو گیا ہے یہ بلکل مہندی کے کون کے جیسا ہے اور اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں اوپر سے اس کو فولڈ کر لیں تاکہ آپ کے ہاتھ اس میں سنینہ اور دوسرا آپ کو پکڑنے میں اس کو تھوڑی آسانی ہو جائے گی اور فولڈ کو بعد میں آرام سے کھول دیں اور ایسا کر کے اس کو پکڑیں یہ دیکھیں شایف یہ لیجے شکریہ آپ نے مجھے یہ سب کرنے کا موقع دیا اب یہ بوٹل کھول گیا جی بلکل شایف اس میں ڈال دیں گے اور میں ان کو کیچی دیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا بوٹل کے سائز کے حساب سے بھی کٹ سکتے ہیں آپ زیادہ بھی کٹ سکتے ہیں یہ ہم اس میں بھر دیں گے یہ دیکھیں بہت اچھے سے دیکھیں آپ اس کو ویسے بھی بھر سکتے تھے لیکن وہ صفائی نہیں آتی جس طریقے سے پوری طرح بوٹل میں نیچے سے سیٹ ہو کے اس کو بھر دیا شیف نے یہ دیکھیں دیکھیں ناظرین یہ بہت اچھی طریقے سے شیف نے اس کے اندر سیٹ کر دیا ہے اور میں اس کو اوپر سے بند کر دوں یہ لیجئے شیف اب آپ کیا کرنے والے ہیں تو آپ ہی جانتے ہیں شکریہ شیف آپ کیا کرنے والے ہیں گرم ہو گئے ہم اسے فرائے کر دیں گے سیٹ کر دیتا ہوں یہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کچھ کچھ تو آپ کے ساتھ رہ کے میں بھی سیکھ رہا ہوں شیف دلو میں یہ دیکھیں بچے بہت پسند کرتے ہیں دلو میں دیکھیں خواتین اس میں سے خوشبو بیانی شروع ہو گئے یہ دیکھیں تھوڑا براؤن ہو جائے گا پھر ہم اسے پلٹ دیں گے اس کو دونوں سائٹ سے گرم کرنا پڑے گا ایک بار پلٹ کے ایسے اور ایسے یہاں لے دلوں میں اس کو میں الگ کر دوں یہاں سے ایک بار میں چیک کر لیتا ہوں یہاں سے دیکھیں ہوا کے نہیں یہ جیسے براؤن ہوگا ہم اسے پلٹ دیں گے اس میں کتنا ٹائم اندازدن ہو جاتا ہے یہ ابھی جو تیل ہے زیادہ گرمی ہے یہ کبھیباً چار سے پاس منٹ لے گا یہ براؤن ہونے میں دیکھیں یہ براؤن ہوگیا ہے یہ دوسرا بھی آپ نے پلٹا یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ براؤن ہوتے چلے جائے اور جب ڈونٹ کو ہم شریخن کے ساتھ کھائیں گے وہاں ڈونٹ کا اور شریخن کا بہت اچھا کمبینیشن شاک نے بنا کے تیار کیا ہے اور آپ گھر بیٹھ کر سوئی پلس کے ذریعے 5 star hotel کی continental dishes کا مزہ لے سکتے ہیں yes یہ نئی چیز بتائی continental dish with indian touch اور یہ دیکھیں دونوں طرف سے اچھے سے براؤن ہو رہے ہیں اسے ہم اچھی تیرا براؤن کر دیں یہ دیکھیں تھوڑا اور براؤن پھر ہم اسے ٹیشو پیپر پہ نکال دیں نکال دیں اگر ہم زیادہ براؤن کر دیں خراب تو نہیں ہوگا زیادہ براؤن یہ براؤن ٹھیک ہے یہ کیسا ہوتا ہے؟ بھار سے خریسپ ہوگا اندر سے اچھا ہے یہ براؤن سارے ڈونٹ یہ جو چلنی ہے بہت اچھے سے یہ تیار یہ دیکھیں بہت شاندار پیس بن نکل کے آئے ہیں اسے ہم بن کر دیتے ہیں یہ بہت ہی گرما گرام پیس بن کے تیار ہو گئے ناظرین بہت اچھا لگ رہا ہے کچھ لوگ ہیں خوشپو سون کے آ جاتے ہیں اب شہب کیا کریں گے پہلے بتائیے آپ مجھے اس میں ہم ایک ساتھے شٹک سے یہ دیکھیں اتنی سارے شٹک میں نے آپ کے لئے پہلے سے رکھی ہوئے ہیں یہ ہے شکریہ اس میں ہم خول کریں گے اور جگہ بنائیں گے تاکہ جو ہم نے شریکن بنایا تھا اس کے اندر جا سکے وہ اور جگہ بنا سکے یہ دیکھیں اس طرح اندر جگہ بنا دیں جی ہاں روز بھی تو اس میں ڈالا ہے روز شریکن یہ یہ بہت اچھے سے بنایا کر کے اس کو اس میں بھی یہ ہو گیا تیار ابھی ہم یہ سٹف کریں گے اس کے اندر بتائیے کیسے کریں گے یہ لیا یہ جو ہم نے شریک کیا تھا اس کے اندر رکھا اس کو یہ پریس کیا اوکے یہ دیکھیں بہت اچھے سے پریس کیا یہ دیکھیں بھر گیا اس کے اندر فیل ہو گیا یہ بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے سارے ڈونٹ کو ایسی ہی ہم فیل کر دیں گے اب یہ ڈونٹ کے ساتھ تو اور مزا آئے گا اور اچھی طرح بھاڑ سے وائپ کر لیں تاکہ پتہ نہیں چلے آپ نے کچھ اس میں بھرا ہو ناظرین شریکن ڈونٹ بند کر تیار ہو چکا ہے شیف نے اسے بہت مہنس سے بنایا ہے اور اس کے اندر شریکن ڈونٹ فیل کر دیا ہے کمپریٹلی اور یہ بلکو ریڈی ہے اب آپ بتائیے اب ہم اس کی پلیٹنگ کریں گے اب اس کی گارنشنگ ہوگی یہ دیکھئے بہت شاندار والی پلیٹ آئی ہے جی دیکھئے یہ 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 اب اچھا زیادہ لگ رہا ہے اس کو شیف ہی ریڈی ہے اب ہم اس کی تڑھی گارنشنگ کریں گے کوکو پورڈر ہے کوکو پورڈر یہ کوکو پورڈر اس کی بیوٹی تھوڑی سی نکل کر آئی ہے یہ جو آئیسنگ شگر ہے جو ہم نے پہلے استعمال کیا تھا اس میں کیا یہ بہت اچھے طریقے سے اس کو سجایا ہے جی ہاں یہ ہمارے شریکن ڈونٹ اس کو آپ رکھیں ابھی ہی رکھیں میں ناظرین کو بتا دوں اس کی ریسیپی جی ہاں تو ناظرین یہ آپ کی پسند دیدہ ڈش بن کر تیار ہو چکی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو ٹیسٹ کریں یا ہمارے ڈائننگ ٹیبل پر لے کر جائیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی ریسیپی پلیز آپ نوٹ کیجئے دو سو پچاس گرام میدہ ایک سو پچاس گرام ہنکرڈ سیونٹی ایمیل ملک یسٹ سیون گرام باقی آپ پریٹ پر دیکھ لیگے ناظرین ہمیں امی دے کہ آپ نے ریسیپی نوٹ کر لی ہوگی تو شیف یہ ڈش ریڈی ہے یہاں تیار ہے آپ مجھے دیجئے یہ لیجئے تو ناظرین آپ کی پسند دیدہ خوشبودہ ڈش بن کر تیار ہو چکی ہے تو شیف چلیں چلیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی